پھر آپ کا خیر مقتم ہے جب کشمیر کے گورنر ستیپال ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت باکلاہٹ کا شکار ہے جمہو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیپال ملک نے کہا کہ پاکستان بلدیاتی اور پنچائتی انتخابات میں خلال اندازی کرنے میں ناکام رہا ہے اس لیے وہ اب ریاست میں امن و مان بگاڑنے کے در پہ ہے گورنر نے کہا کہ حکومت کو ریاست کے عوام کی حمایت حاصل ہے گورنر نے کہا کہ حکومت وادی میں کشمیری پنڈیتوں کی باز عبادکاری کو لے کر فکر مد ہے پاکستان باز نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو بہتر رپلائی اسی دن دے دیتی ہے ہماری فورسی جو خبریں یہاں نہیں آتی ہیں ہماری سینہیں بہت مجبوطی کے ساتھ پاکستان کا جواب دے رہی ہیں اس کا جو انفلٹریشن وغیرہ ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول میں ہو نہیں پارا وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے وہ چاہتا تھا ہمارے پنچایت کے چناؤ نہ ہو چناؤ ہوئے بہت دکھی ہے اور اس پہ اس نے بوخلا کے صلاح الدین نے یہ کہا کہ کچھ کرو یہاں کے ٹررسٹ کو وہ کچھ کرنے ہی پا رہے ہیں فورسز اور لوگ لوگوں کا بھی اب ہم کو سپورٹ مل رہا ہے وہاں پوری طرح سے گھاٹی میں امن و امان ہیں گورنر ستیپال ملک نے شاہ فیصل کے استیفے پر اپنا ردمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل کو یہ اہدا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل کی یہاں بہت عزت افضائی ہوئی تھی اور وہ بہتر خدمات انجام دے سکتے تھے وہ سرکاری نوکری میں تھے اس ڈیوٹی کو پورا کرتے جس کی شپت لی تھی اس کو پورا کرتے جو اپنی اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہا وہ آگے کیا کرے گا اس کا میں نہیں جانتا ہوں لیکن ان کی ڈیوٹی تھی ان کو بہت سمان ملا تھا سرکاری کام ان کے پاس تھا کرنے کو وہ کرتے تو بہت اچھا راجوری کے نوشیرہ سیکٹر میں کل آئی ڈی دھماکے میں شہید ہوئے فوجی میجر اور جوان کو خراج اقدت پیش کرنے کے بعد لاشوں کو ان کے آبائی مقام روانہ کیا گیا پونے کے میجر ششیدھرن وینار اور مغربی بنگال کے رائفل من جیون گورنگ کی لاشوں کو ائر لفٹ کیا گیا واضح ہے کہ نوشیرہ میں ایلو سی پر فوج کی گستی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے مشتبہ ملیٹنٹوں نے آئی ڈی نصب کیا تھا سرنگر شہر میں آج اوسط برفباری ہوئی ہے اس سال چلے کنا کی یہ دوسری برفباری ہے برفباری کے وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے ساتھ میں لوگوں میں اس برفباری کو لے کر خوشی بھی پائی جا رہی ہے محکم موسمیات نے اتبار کی شاب تک موسم اسی طرح برقرار رہنی کی پیش گوئی کی ہے محکم موسمیات کے ڈیکٹر سونم لوٹس کا کہنا ہے کہ پیر سے موسم میں صدھار آئے گا انہوں نے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد سے کہا کہ وہ برفانی تودھے کھسکنے کو لے کر چوکس رہیں ایوالانچ تو دیکھیں جب اس طرح کا برف ہوتے ہیں تو جو بھی سنو باؤن ایریا ہے پہاڑی میں وہاں پہ بچ 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 ایوالانچ آتے ہیں تو لوگوں کا ہمارے یہ بھی رہے گا کہ جہاں جہاں پہ ضرورت نہ ہو اگر کوئی بہت امیننٹ امپورٹن نہ ہو تو آپ گھر میں بیٹھے کوئی باہر وینچر پارلیمانی انتخابات دوہزار انیس کے تعلق سے لکھنوں میں ایس پی بی ایس پی کی مشترکہ کنفرنس ہوئی سماجبادی پارٹی کے صدر اکلیش یادب اور بی ایس پی سربرا مایابتی کی مشترکہ پر اس کنفرنس میں اتحاد کا بازدابتہ اعلان کیا گیا مایابتی نے کہا کہ تردیش میں بی ایس پی اور ایس پی نے چناؤ اتحاد کر کے بی جے پی کی نیندیں اڑا دی ہیں اور یہ اتحاد ملک کے مفاد کی خاطر کیا گیا ہے بی جے پی کی تانشاہی رویے نے ملک بھر کو پریشان کر رکھا ہے ایس پی بی ایس پی کا اتحاد سیاسی انقلاب لائے گا اور دوزار انیس لوگ سباہ انتخابات میں بی جے پی کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا دونوں پارٹیاں 38-38 سیٹوں پر انتخابات میں اتریں گے پریزیڈینٹ کی مکھیا کی یہ سنیوکت ویہ خاص کر پردھان مطری شریف نریندر موڈی کی تثہ بی جے پی کے راستے ادھاکش شریف امیت شاہ کی ارثات ان دونوں گروہ چیلے کی نیند اڑانے والی اتی مہتر پونے ومیتی حسنک پریس کالفرینس ہو رہی ہے سوہ سو کروڑ عام جنتہ بی جے پی کی کیندر ویہ راجے سرکاروں کی خاص کر گھوڑ چنابی وائدہ خلافی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گریب مزدور کسان بی روزگار ویہ ویپاری آدھی ویرودی نتیوں تثہ ان کے اہنکاری ایبمتانہ شاہی والے رویے سے اتینتی پریشان ویہ دکھی ہیں تو ایسے حالاتوں میں ایک بار پھر سے بی ایس پی ویہ سپا نے بیعاپک جنہیت ویہ دیشت کو دھیان میں رکھ کر خاص کر اتر پردیش میں ایک جھٹ ہونے کی کافی جرورت محسوس کی ہے بھاجپا ساشن کے پشلے پانس سالوں میں پورے دیش میں گریبوں مزدوروں کسانوں چھوٹے ادیوگوں دکنداروں نوزوانوں دلت پشڑوں مہلاؤں اور یہاں تک ہی بچیوں پر جتنا نیائے اور اتیچار ہوا ہے اس کی کلپ نہ کرنا بھی مشکل ہے موسیقی